تعلیمی نصاب کیسا ہونا چاہیے کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے یار کوئی پندرہ ایک کروڑ جمع کرو جب سات آٹھ ہو جائے نا تو بتانا بیٹھ کے نصاب بنا لیں گے فرض کر لیجئے تعلیمی نصاب ہم پورا بیان بھی کر دیں اور فرض کر لیجئے آپ کر بھی لیں ناقصتہ ہونا قرضات بڑی بحث چھڑی ہوئی تھی اسلامی عزیتی کونسل نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا ایک اینکر تھے انہوں نے ہم سے پوچھا ہم نے کہا جو مرضی ہوتا رہے دونوں طرف وہ بات کر رہی تھی خاتون جو ہیں بیریسٹر آسمہ آسمہ صاحبہ کچھ ارشاد پر ماری تھی کچھ ادھر کھے ہوئے تھے تو اینکر نے ہم سے کہا تو ہم نے کہا وہ دو بچے آپس میں بات کر رہے تھے بچے نے کہا کہ جب شبرات محرم آتا ہے تو ہمارے گھر میں ایک من چابل پکتے ہیں دوسرے نے کہا ہمارے گھر میں تو ایک کلو پکتے ہیں اسے کہا ہمارے اببہ تو اتنی لے گئے چڑھا دیتے ہیں وہ بچے بچے بچارے ماں نے جو سنا ہم دونوں کی گفت گوگا تو اس کا ٹھائر تھیرا دیرا گھر کوئی اتنی کان سے اس کا رہندہ آئے گا محرم کو ہم پچاس لے گئے پکر اس ماں نے دو چار دبکے لگائے باپ آ گیا دفتر سے بچارا تو بیٹے نے کہا اس نے کہا سنو اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہا ہے اس مرتبہ محرم میں کیا پکے گا بیٹا اچھے بڑھ گیا اس نے کہا اببو اس مرتبہ تو ہم نے سو دے کے پکا اس نے کہا بیٹے ڈیڑھ سو پکائیں گے فکر ہی نہ کر میرا بچہ آنے دے محرم کریں اس نے کہا تمہارا دماغ خواہ رہا پیسے تو بھورے نہیں ہوتے مہینے کے اور ڈیڑھ سو دے اس نے کہا کس نے پکانی ہے بچہ بھی بھول جائے گا کوئی پڑھا رہے گا کام ہے تو اس نے ہم نے سینکر کہا کون سا ان چیزوں نے نافذ ہو جانا ہے کہ نزیاتی کون سل کی بیشے آپ پڑھے ہوئے ہیں اور جو وہ فرما رہی ہیں وہ معاشرہ کون سا جلدی آ جانا ہے یورپ کی جو تہذیب ہے نا یہ دھگڑی ہے اس تعلیم کی وجہ سے جو انہیں نے دیئے ہیں ہم نے تعلیم ہی نہیں دینی تمہارے ہیں یہ نہیں بکتی رہنی ہے کوئی دین کا عمل کر لیا آپ ہی دنیا کا عمل کر لیا ہم ایک طرف پورے کافی نہیں ہو جائیں تو بھی کوئی بات ہے وہ بھی نہیں ہونا اور یہ بھی نہیں ہونا جس طرح آپ کا مل پوری طرح پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے نہ مرتا ہے جب مردنے کی باڑی در کھڑانے لگتا ہے پھر کوئی تھوڑا سا کرزہ دے دیتا گیار جی پہ رہو تو ہاری زندگی کے ابھی ضرورت ہے ایسے ہی ہے نا تو اس لیے ہی چیزیں بھیجا ناپس کہاں ہونی ہیں آپ تعلیمی نظام آپ کہیں ہم دو ہفتے میں بیٹھ کے بنا لیتے ہیں لیکن عملا ناپس کہاں کرنا ہے کہ ناپس کرنے ہیں کوئی سکول ہے آپ کا جو اس کے تقاضے پورے کرتا ہو آپ سکول بھی بنا لیں گے بچے کی نفسیاتی تربیت کے لیے گراؤنڈ سونے چاہیئے جہاں بچہ کھیلے آپ کے پاس لائیڈنگ کلپ بھی تو ہونا چاہیئے جہاں بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو آپ نے گھوڑے پہ سواری کرائیں شوٹنگ کلپ ہونا چاہیئے بچے نشانہ باندھیں یہ نفسیاتی تربیت ہوتی ہے ہے کام کہی بھی نہیں تو جی چیز ہے نہیں اس پہ کیا بیس تاریخ بغداد میں کس طرح دنیوی بھی ہے اور دینی تعلیم دی جاتی تھی تاریخ بغداد پڑھنے ہاتھ بہت چیزیں ملیں گی اس میں کمال کی چیزیں تاریخ بغداد میں مسلمانوں کا پورا سٹرکچر میں لے گا شادیاں کیسے ہوتی تھی کھانے کیسے پکتے تھے لوگ اپنے بستر کیسے بناتے تھے شکار کیسے کرتے تھے دوائیاں کیسے بنتی تھی تاریخ بغداد کوئی چھوٹی سی چیز ہے مسلمان بچے نساب میں کیا کیا پڑھتے تھے عالمِ ارواح سے عالمِ مادیت کا کیا تعلق تھا یہاں کے میسیج وہاں کیسے پہنچتے تھے وہاں سے جوابات کیسے آتے تھے جنات کیسے تھے شراب کیسے بنتی تھی لوگ جوا کیسے کھلتے تھے اغواب کیسے ہوتے تھے ٹکیتیاں کیسی تھی تاریخ بغداد بھری پڑھئے تاریخ بغداد کے مصنف خطیب اتنے بڑے آدمی ہیں لیکن جب یہ پہنچے بیت اللہ میں تو انہوں نے وہاں جا کر زمزم پینے سے پہلے دعا مانگی اور ان کا پر اردگارِ عالم تین دعائیں کرتا ہوں ایک ایک تاریخ بغداد مکمل کراتے ہیں اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تاریخ بغداد بہت بڑی چیز ہے اس سے بیان کیسے کرتے ہیں آپ سے پڑھ لیجئے کوئی ابھی چھپی ہے جو چھپن سابن جلدوں میں ہیں کوئی خاص نہیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے یعنی مطلب ہے کہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں